ہائی ایوروان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیر خیریت سنگے فرنڈز آج صبح صبح ہی نا اٹھ کر میں نے کام اپنا سٹارٹ کر لیا تھا کیونکہ جب ایک کام انسان نے کرنا ہو نا اس کے دماغ پر وہ ہی کام ہی سوار رہتا ہے اور یہ جو مٹی والا کام ہے نا یہ تو ایسا ہے اس کی وجہ سے پورا گھر پھیلا پڑا ہے اور یہ جو بیٹ بیٹ میں سے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے پاؤں آتے ہوئے نظر آئیں گے نا ان کا تو آپ سب کو بہت خوبی اندازہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی شرارتوی دنیا ہے اور اس کو تو چین ہی نہیں آتا نا مطلب جب بھی ہم کوئی کام سٹارٹ کریں تو اس نے ہر کام میں گھسنا ہے اس کو پوری ڈکشنری چاہیے کہ یہ کام کیسے کیوں کب کہاں ہو رہا ہے اور میں اس میں کیا کیا کانٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو اس سب کام میں انہوں نے کانٹریبیوٹ یہ کیا کہ جیسے ہی میں یہ سارے برطن وغیرہ بنا کر کام کمپلیٹ کر کر اٹھتی دوسرے کام کے لیے تو وہ جناب آ کر پیچھے سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کی ساری کارستانی کر کر چلے جاتے تھے تو اس میں سے کچھ چیزیں بچ گئی ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے توڑ پھوڑ دی ہیں یہاں پر میں اٹھ کر صبح ہی صبح میں مٹی کے برطن بنا رہی تھی اور گھر کے لیے جو جو چیزیں ریکوائر تھی لائک سیڑھی ہو گئی اور اس کیلہ چولہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں اٹھ کر میں نے کہا کہ آج ٹائم سے بنا لوں اتنی دیر میں ہشام سو رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جیسے ہی میں کام سٹارٹ کروں گے تو ہشام اٹھ جائیں گے اور آ کر ایسی انہوں نے شرارت کی نا کہ بس کیا ہی بتاؤں خیر کام کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں سیڑھی اس سے پہلے میں نے بنایا تھا چولہ چولہ دو تین طرح کا بنتا ہے ایک پاکستانی سٹائل ہوتا ہے اور ایک انڈین سٹائل ہوتا ہے تو میں نے دونوں سٹائل کے ہی بنا لیے ہیں کہ جو بھی اچھا لگے گا اس کو رکھ دوں گی اور جو اچھا نہیں لگے گا اس کو ہٹا دوں گی اور ابھی میں ان کو بنا کر رکھوں گی کیونکہ ان کو دو تین دن لگتے ہیں درائے ہونے میں پھر تقریباً ایک پونہ دن لگتا ہے اس کو پکنے میں تو ابھی اس سے جب سے فکا کر رکھوں گی بنا کر رکھوں گی تو پکنے میں بھی آسانی ہوگی اور پھر میرا ایڈ دا انڈ کام جلدی سے سمٹ جائے گا اچھا یہاں پر میں نے سیڑھی بناتے ہوئے نا کچھ مسٹیکس کی ہیں اور جس کی وجہ سے میری سیڑھی بعد میں ٹوٹ گئی تھی جب میں نے نیکس دیس کو اٹھا کر دیکھا پوری ہل ہل کر ٹوٹ گئی تھی ایک یہ کہ میں نے اس میں جو اسٹکس ایڈ کی ہیں یہ اس طریقے سے مجھے ایڈ نہیں کرنی چاہیئے تھی ان کا پروسس کچھ اور تھا تو یہاں جہاں جہاں میں نے یہ لکڑیاں اٹیچ کی ہیں یہاں یہاں سے یہ ساری سیڑھی ٹوٹ گئی تھی تو آپ لوگ یہ والا فورمولا مت کیجئے گا آپ کو میں پہلے ہی بتا دو کہ یہ نہیں جمنے والا یہ ٹوٹ جائے گا حالانکہ میں نے اتنی مضبوطی سے بنائی تھی دوبارہ سے اس پر مٹی اپلائے کی تھی پر یہ دوبارہ سے بھی ٹوٹ گئی تھی پھر یہاں پر میں کچھ برطن بنا رہی تھی جو برطن مجھے لگتا ہے کہ گھر میں ریکوائر ہوتا ہے جیسے دیکچی ہو گئی گلاس ہو گئی کٹوریاں ہو گئیں اس کے علاوہ سالن پکانے والی کڑھائی ہو گئی جو جو چیزیں بھی مجھے لگتا ہے کہ گڑیا کی کچن میں ریکوائر ہوتی ہیں تو وہ چیزیں میں یہاں پر بنا رہی تھی کچھ چیزیں میں وازار سے پرچیس کروں گی اور کچھ چیزیں خود گھر میں بناوں گی اگر نیکس میں نہیں تو اس سے نیکس میں ضرور دکھاؤں گی تو جب فائنل لک آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ واقعی میں کہیں گے کہ بہت خوبصورت گھر بنا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا ہے اصل میں اس میں تھوڑی سی چیزیں رہتی ہیں تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کروں دکھانے میں میں چاہتی ہیں آپ لوگ کو پورا کمپلیٹ دکھاؤں ایسے تھوڑا تھوڑا دورا دورا دکھاؤں گی تو مزہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ لوگ دورا دورا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی گھر کا بھی ویو ہلکا سا کی کیسا بنایا ہے اور اس میں پھر آپ لوگ کی رائے بھی جاننی ہوگی مجھے کہ میں کیا کیا چینجز اور کر سکتی ہوں اور کس طریقے سے اس کو مزید اچھا بنا سکتی ہوں خیر یہاں پر جو جو چیزیں مجھے لگتا تھا کہ میں بنا سکتی ہوں تو وہ میں بنا رہی تھی اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے کیچن میں کیونکہ یہ سارے کام ایک طرف اور پیٹ پوجا ایک طرف اگر ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکے گا یہاں پر میں بنا رہی تھی کریلے اور کریلے کا جب نام آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے ایک کڑوی سی سبزی تو یہ بالکل بھی کڑوی سی سبزی نہیں ہے آپ اس کو اگر ایک اچھے طریقے سے بنائیں تو اس سے زبردست اور ٹیسٹی سبزی میں کہتی ہوں کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کو بنانے کے بہت سے پروسس ہیں لائک کیمہ بھرے کریلے اور یہ تو آج جو میں بنا رہی ہوں وہ سمپل کریلے گوشت کا سالن بنا رہی ہوں اور اس میں کریلوں کو میں اچھے طریقے سے چھیل لوں گی چھیل کر ان کے بیج نکال لوں گی اور بیج نکالنے کے بعد میں ان کو ایسا موٹا موٹا سا کاٹ لوں گی کاٹنے کے بعد میں اس کے اوپر نمک چھڑک کر اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دوں گی اس کا پروسس ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ پیاس پر نمک لگاتے ہیں اس کی تیکھا پن ختم کرنے کے لئے اس کی کڑواہٹ ختم کرنے کے لئے سیم ایسے ہی ہم اسی کے ساتھ بھی کریں گے اور پھر بعد میں دھو بھی لیں گے اچھے یہاں پر میں نے اس وقت زیادت آئل لیا ہے جتنا ایک سالن میں ڈلتا ہے اس سے زیادہ لیا ہے اور جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہو تو یہ جو کرے لیں ہم نے اس کے اندر ایٹ کر لینا ہے فرائے کرنے کے لئے اچھا فرائے اتنا نہیں کرنا کہ بلکل ہی براؤن ہو جائیں اور اپنا کلر چینج کرنے بلکہ ہلکا سا جیسے تیز گرین ہوتے ہیں تو اس سے ہلکی گرین لگنے لگ جائیں میں تو یہ کہوں گی کہ ہلکی گرین لگنے لگ جائیں براؤن نہیں کرنا ہے اگر براؤن کریں گے تو ٹیسٹ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا اس کا تو کوشش کیجئے گا کہ بس تین منٹ بھی بہت ہے اندر کو فرائے کرنے کے لئے بس تین منٹ کے بعد فٹا فٹ سے نکالیں اور اگر آپ کا تیل بہت زیادہ گرم ہے تو میں کہتا ہوں ایک منٹ بھی بہتے ڈالیں اور نکالیں فٹا فٹ سے اچھا اس کے بعد میں نے یہاں پر انین جو ہے وہ بلکل چاپ کیا ہوا لیے اگر آپ کو بلکل چاپ کیا ہوا انین نہیں پسند تو آپ اس کو سلائسز میں بھی کار سکتے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ انسان کر لیتا ہے تھوڑی بہت چینجز بچے آج کل بہت نخرے کرتے ہیں کہ یہ پیاز ہیں ہم نے نہیں کھانے یہ ٹیماٹر ہے اس میں ٹیماٹر کا چلکا گیا ہم نے نہیں کھانا ہے یہ کریلے بنے ہم نے نہیں کھانا ہے تو ہم لوگ ایسی سبزی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بچے بھی بہتی شوق سے کھا لیں اچھا آپ یہاں پر اور میں نے ایک کیوب ادرک کا پیس اور ایک کیوب لیسن کا پیس شامل کر لیے اس میں اور جب یہ پگل جائیں گی اور ہلکے ہلکے سے براؤن ہونے لگ جائیں گے پیاز تو ہم اس کے اندر چکن کو ایڈ کریں گے جیسے ہی چکن اپنا کلر چینج کر لے گا جیسے ریڈ ریڈ سے وائٹ وائٹ ہونے لگ جائے گا تب ہم اس کے اندر ٹیماٹر بھی شامل کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ جو ٹیماٹر کا چھلکہ ہے وہ الگ ہو جائے اور ساتھ میں ہی ہم اس میں سپائسز ایڈ کر لیں گے سفید زیرہ کالی مرچی سوکا دھنیا نمگ اور اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ گرم مسالہ کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ان چار مسالوں سے یہ آپ کے کھانے میں چار چاند لگ جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹی سے سالن تیار ہو جاتا ہے اتنی مہنگائی کے دور میں انسان سوچتا ہے یار یہ ریسپی ٹائے کریں اس میں تو اتنا ایکسپنس آئے گا یہ ریسپی ٹائے کریں اس میں تو اتنا چھوڑو کرتے ہیں ان یہ جو گھر کا دال ساگے بس وہی کھا لیتے ہیں تو ہر کسی کا یہی سینریو ہی ہے اچھا اس کے بعد جیسے ہی ہم بھنائی کر لیتے ہیں سالن کی تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے کرے لے اور جو پھیکی شملہ مرچ کی طرح کی موٹی مرچ ہوتی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین سے پانچ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بلکل ہی چینج ہو جائے گا مطلب کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پکا کیا ہوا ہے اور وہ آسانی سے کھا لیں گے ہلکی سی بھی کرواہت جو کریلی کی ہوتی ہے وہ اس میں فیل ہوگی ہی نہیں اس کے بعد ہم اس کی دہی ڈال کر بنائی کر لیں گے اور مزے دار سا ہمارا کریلے گوشت کا سالن ہو گئے تیار کیونکہ اب کھانا بنانے کے بعد ہم لوگوں نے دوپیر میں آج کھانا بنا لیا تھا شادی میں جانا تھا اس لیے تو سارے کام پہلے سے ہی ختم کرنے تھے یہ ہے ہمارے سالن کے آورال لک اس کا فیڈ بیک آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا کہ کس کس نے یہ ریسیپی ٹرائے کی ہے اور آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا اور آپ کے بچوں نے شوق سے کھائی یا نہیں کھائی بس یہ کھانا مانا دینے کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے تھے شادی ہال میں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے یہ شادی ہال شاہی دربار اور اس کا اندر کے ویو میں آپ کو دکھاتے ہو کچھ اس طریقے سے جیسے ہی ہم ہال میں انٹر ہوں گے تو اس کے اوپر اس طریقے کی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے لائٹس وغیرہ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور کافی اچھا اور بڑا سا شادی ہال تھا اور ہم لوگ کافی ٹائم بعد آل موسٹ سکس ٹو ایٹ منت کے بعد ہم لوگ کہیں ایسے شادی وغیرہ کے لیے نکلے ہیں بہت ہی زیادہ کم جانا ہوتا ہے ہمارا کراچی میں کہیں بھی کسی کی شادی ہو اتنے زیادہ یہاں ریلیٹیوز نہیں ہے تو اس لیے خیر جب ہم انٹر ہوئے تو دولن اور دولے کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا اور ہم لوگ نکل آئے پر ان کا فوٹو شوٹ ختم نہیں ہوا مطلب کہ ایسے ایسے پوزز بنوائے بیچارے دولن دولا سے فوٹو گفر نے کہ وہ خود اتنے زیادہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ کبھی دائیں گھومو کبھی بائیں گھومو کبھی یہاں سے پکڑو کبھی یہاں سے پکڑو کبھی یوں سمائل کرو تو کبھی کیسے کرو خیر یہ ہے ہمارا چھٹکو سا شہزادہ جو کہ مشکلوں سے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اب اس سے کھڑا ہوا جاتا نہیں ہے کبھی گرتا ہے تو کبھی کھڑا ہوتا ہے آدھے ٹائم تو انہوں نے لائٹ جلا کر سارا فوٹو شوٹ وغیرہ کیا لیکن جیسے ہی کھانے وغیرہ کا ٹائم آیا ہے انہوں نے لائٹس آف کر لیا اور ان کا وہ جو گرینڈ فوٹو شوٹ ہوتا ہے تو وہ سٹارٹ ہو گیا ہم نے کہا لو جی ہو گیا ہے کام ہمارا ہم نے کر لیا ہے سارا کچھ تو یہاں پر اتنا زیادہ فوٹو شوٹ کر رہے تھے مطلب تین چار گھنٹے دولن دولا جتنی دیر ہال میں رہے تو بس فوٹو شوٹ کبھی کوئی کر رہے کبھی کوئی کر رہے کبھی ان کا جو مطلب کیمرو مین وغیرہ تھے وہ پوسٹ کروا رہے ہیں سلو چلو تیز چلو دائیں چلو بہائیں چلو مطلب اتنا ان بیچاروں کو کنفیوز کیا ہوا تھا اور وہ بیچارے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کا بھی شاید پرس ٹائم تھا اس طریقے کا فوٹو شوٹ تو وہ بیچارے ایسے بار بار دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے خیر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے اور جن کی شادی میں ہم گئے تھے ان کو بھی ہمیشہ خوش اور اس طریقے سے ہی ہستے مسکراتے رہے رکھے آمین سمہ آمین تو بس یہ تھا کچھ ہال کا نظارہ جو میں نے آپ کو لائٹ جلتے میں بھی دکھایا تھا اور اب لائٹ بوشتے میں بھی دکھائیں یہاں پر ان کا جو ہال تھانا میں کہتے ہیں ان کو گھر جا کر بتا چلے گا ہم لوگ جتنی دیر بیٹھ رہا ہم نے کہا ابھی ختم ہوا لیکن جیسے ہی کھانے کا ٹائم آیا لائٹ آف ہو گئی اور ان کا فوٹو شوٹ چلنے لگا اور عوام نے تب ہی ولیمہ انجوائے کیا مطلب بیسکلی یہ ولیمہ کی تقریب تھی تو ہم لوگ اسی پر ہی گئے تھے تو میں نے بھی آپ لوگ کے لئے تھوڑے سے کلپس ریکارڈ کر لیا تھا کہ آپ لوگ بھی شادی ہمارے ساتھ انجوائے کر سکے اور کیا ہی اندھیرے میں کھانا وانا کھائے گیا بلکل ہی اندھیرہ تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس لئے کھانے وغیرہ کا زیادہ کوئی کلپ نہیں ہوگا یہاں پر ایک چیز مجھے تھوڑی سی یونیک دیکھنے کو ملی یہ جو فلاورز وغیرہ کی بارش کر رہے تھے یہ میں نے فرس ٹائم ان کی شادی میں دیکھی ہے بہت ساری چیز ہوتی ہے انسان پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو میں نے بھی یہ چیز پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ یہ جس طریقے سے فلاور چھڑک رہے تھے کافی اچھا لگ رہا تھا کافی پیارا لگ رہا تھا اور یہ جیسے پوس بنا رہے تھے ان کی تو بس بج ہی گئی تھی اور یہاں پر بار بار کوئی نہ کوئی آتا جا رہا تھا کیونکہ اسپیشلی ہمارے گھر کی شادی تو تھی نہیں ہے میں گس گس کر جلدی جلدی سے کلپس منا لیتی یہاں پر جن کی شادی تھی انہی کی کوئی انتظامیاں یا ہال والے گھوم پی رہے تھے تو آپ ان کو اگنور کیجئے اور یہاں پر دیکھئے بس فوٹو شوٹ کتنے سارے پھول پھیلائے ہوئے ہیں انہوں نے تو جی بس یہ ہے ہمارا آج کا ولوگ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیوں کہ آپ کی سبسکرپشن مجھے موٹیویٹ کرتی رہتی ہے تو اپنی اچھی اچھی باتوں سے مجھے موٹیویٹ کیا کریں تاکہ آپ کے کمنٹس پڑھ کر میں اور زیادہ خوش ہوں اور زیادہ اچھے چھے اور مزے دار سے ولوگ بناتی رہوں اور اسی طریقے سے کامیاب ہوتی رہوں تینکیو سو مچ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں مجھے سبسکرائب کرتے ہیں اور مجھے کمنٹ کرتے ہیں ان کو بہت بہت دل سے شکریہ کوشش کروں گی کہ نیکس ٹائم اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بلوگ لے کر آؤں اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم آیا روٹیاں لے کر آئے تو یہاں پر انہوں نے لائٹس تو آف کی ہی ہوئی تھی دھوان بھی ساتھ میں چھوڑ دیا کہ چلو وہی جو کسر رہ گئی ہے وہاں وہ بھی پوری کر لے تو بس یہ تھا سارا سین اور یہاں پر یہ سارے آتش فاضی کر رہے تھے اصل میں ہال بند تھا تو اس وجہ سے زیادہ فیل ہو رہا تھا ہمیں دھوان دھوان سا لیکن امید ہے کہ ان کا فوٹو شوٹ بہت اچھا ہوا ہوگا جتنی تو ان لوگوں نے ایفرٹس کی ہیں جتنی تو ان لوگوں نے ساری خواری کاٹی ہے تو یقیناً اچھا ہی ہوا ہوگا تو چلیں صحیح ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا گردو نوائے لوہیال کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ